اسلام علیکم دوستو توہید اقبال توہید اقبال چینل کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل توہید اقبال پرانے والے نئے اور پرانے دوستوں کو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو میڈیسن اور میڈیکل کے حوالے سے رویو کرتا ہوں آئے رویو کروں گا ریویلٹ کی حوالے سے اس کی مکمل تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس میں فارمولیشن کیا ہے کمپنی کونسی ہے کتنی ٹیبلٹ ہے کتنے کی مارکیٹ میں دستیاب ہے تمام اس کی یوزرز کے والے سے تمام بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ دوستو ریویلپ جو ٹیبلٹ ہے یہ ڈائی ویلپروک سوڈیم ایکوال ٹو ویلپروک ایسڈ پانسو ایم جی یعنی کہ اس میں جو ڈائی ویلپروک سوڈیم ہے وہ پانسو ایم جی شامل کیا گیا ہے دوستو یہ فارمولیشن ہے اس کی اور اس کے بعد یہ جینٹیکس کمپنی ہے جینٹیکس فارما سیوسیٹکل کمپنی کی یہ بہت اچھی ٹیبلٹ ہے ڈی بی میں سو ٹیبلٹ ہوتی ہے اگر قیمت کی بات کریں تو سات سو سات روپیس کی قیمت ہے تقریبا سو اترپے کی ہے ٹیبلٹ ہے بہت اچھی ٹیبلٹ ہے جو ہے یہ مارکیٹ میں چھوٹے بڑے میڈیکل سٹور پر دستیاب ہے آسانی سے مل جاتی ہے اور دوستو اگر ہم بات کریں تو اس کی یوزرز کی تو یوزرز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں روپسٹ کرتا ہوں اپنے چینل پر آنے والے نئے اور پرانے دوست جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں اس کے علاوہ دوستو ایک اور روکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ میں اس کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو اس کو پورا فائدہ حاصل ہو دوستو میڈیسن کے بارے میں میں بتاتا ہوں اس کی تمام چیزوں کے بارے میں ہے تو ریویلپ جو ہے اس کی وارمنیشن بھی بتا دی ہے اب یوزرز کے بارے میں بات کریں گے دوستو تو یہ دماغی جو اسابی مراز ہیں ان کے لیے بہت اچھی ٹیبلٹ ہے جیسا کہ اگر آپ ڈیپریشن کا اشکار ہیں تو یہ ڈیپریشن میں بھی استعمال کی جاتی ہے بہت اچھا ارزلٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ کو پریشانی بن گئی ہے پریشانی کے عالم میں ہے دماغی پریشانی ہے تو اس طرح کی حالت میں بھی ڈاکٹر ریکمینٹ کرتے ہیں مرگی ایپیلیپسی جس میں ایپیلیپسی کہتے ہیں وہ مرگی کی بیماری میں وہ بہت اچھی ٹیبلٹ ہے مرگی کے دوروں کی وجہ سے جو مرگی ہوتی ہے اس کا علاج سے کیا جاتا ہے یہ ٹیبلٹ استعمال کرواتے ہیں اور بھی کسی قسم کے دماغی مسئلے کی وجہ سے دوریں پڑھنے شروع ہو گئے ہیں تو اس میں بھی استعمال کرائی جاتی ہے اگر مرگی نہ بھی ہو تو اس دوروں میں بھی یہ استعمال کروا دی جاتی ہے اسی طرح دماغ کی جو کنڈیشنز ہیں دماغی جو مراز ہیں ان میں کسی بھی کنڈیشن میں ڈاکٹر اکمنٹ کر سکتے ہیں زیادہ تر مرگی میں یہ استعمال کرواییاتی ہے دوستو اور یہ بے سکونی جو ہے بے آرامی جیسے ہم کہتے ہیں اس میں بھی اس کو استعمال کروایا جاتا ہے بہت اچھی ٹیبلٹ ہے دوستو یہ اس کے تھی تھوڑے سے یوزر تھے جو ڈاکٹر اکمنٹ کرتے ہیں اس کے حالے سے تو ڈاکٹر باقی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ سرچ ہوتی ہے وہ کسی اور قسم کے مرض میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ دماغی امراض دماغ کے بہت زیادہ حصے ہوتے ہیں ان میں مختلف حصوں میں مختلف ٹیبلٹ یوز گواییاتی ہیں تو یہ بیسیکلی دماغی امراض کے استعمال میں آتی ہیں اور یہ بلکل بھی ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن کے بغیار استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کے کچھ سائیڈ فیٹس بھی ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ بے رامی سکون اور نیند کیلئے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں یا ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں آپ لگاتار کھانے سے آپ کی نیند جو ہے یہ زیادہ سونے کی عادت بند جاتی ہے جس طور پر ہم نشے کی حالت میں چلے جاتے ہیں اس طرح بھی ہونے کا ڈھار ہوتی ہے یہ اس طرح ان کے سائیڈ فیٹس ہو سکتے ہیں اگر ایسا کچھ ہو اگر آپ اسے الرجک ہوں ڈائی ویل پروک سوڈیم سے تو اس کو استعمال نہ کریں ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اس کا یوز کرنے سے ہی بہتر رزلٹ کا پتہ چلتا ہے ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن کے بقیار یوز نہ کریں استعمال نہ کریں انشاءاللہ مسلم کمیونٹی کے لیے ہوتا ہے کہ پہلے اور بعد میں دلد پاک پڑھیں انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اور اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ جو بنائی جاتی ہے اس کی ڈوز ہوتی ہے تو ڈوز اس کی جو ہے یہ ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن ہے مرز کے حساب سے بتاتے ہیں لیکن صبح و شام بھی استعمال کی جا سکتی ہے بہتر ہوتا ہے کہ رات کو بھی استعمال کی جاتی ہے یہ ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں مرز کے حساب سے تو بہتر ہے کہ ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن پر استعمال کی جائے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا اللہ حافظ